اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کی دوستو اسلام علیکم ناظرین اگرام یوں تو دنیا کی تاریخ ایسے بے شمار ستاروں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے جان قربان کر دی اور اینی جان نساروں میں سے ایک ستارہ برعظم پاکو ہند میں بھی گزرا ہے جس نے اس وقت کے غستاخ رسول یعنی ملون راجبال کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے دین کی نہ صرف لاج رکھی بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی سر بلند کر دیا اور اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ ایسی دیکھ دے ہی رہ گئے تھے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا خودین حضرات اس ستارے کا نام غازی علم الدین ہے غازی علم الدین شہید تین دسمبر انیس سو آٹھ کو لہور میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک ترخان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے غازی علم الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد اور ایک مدرسے سے حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے والد کا ہی پیشہ اختیار کیا اور اسی فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ انیس سو آٹھ میں کوہاٹ میں منتقل ہو گئے اور بنو بزار میں فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا ناظرین اگرام غازی علم الدین کے اباؤ اجداد سکھ مل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ایک بڑے لہنگا سنگھ نے جہانگیر کے دور حکومت میں اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اسلام قبول کیا بعد میں وہ وہاں سے پاک بھارت سرحد پر واقع پندانہ نامی علاقے میں آ کر عباد ہوئے وہیں پر ان کا مزار بھی ہے اور ان کا مزار بابا لہنو کے نام سے مشہور ہے خواتین حضرت غازی علم الدین شہید کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے گھر کے باہر کسی فقیر نے آ کر صدا لگائی اور جب ان کی والدہ اس فقیر کو خیرات دینے کے لیے دروازے تک آئیں تو اس فقیر نے غازی علم الدین شہید کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور بولا کہ بی بی تم لوگ بہت خوش نصیب ہو جو یہ بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور پھر یکا یک وہ فقیر غائب ہو گیا اسی زمانے میں لاہور کے ایک پبلیشر ملون راج پال نے بدنامے زمانہ کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کر دی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروانے اور پبلیشر کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا مجسٹریٹ نے مصنف کو صرف چھ ماہ کی قید سنائی جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس ملون کو رہا کر دیا انگریز حکومت کی اس اسلام دشمن حرکت کی وجہ سے مسلمانوں نے متعدد جلسے منعقد کیے لیکن انگریزوں نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ حکومت ملون راجپال کو بچانا چاہتی ہے اس لیے اب انہیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا ناظرین اکرام اسی دوران لہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو نشانہ بنایا لیکن یہ ملون اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور غازی خدا بخش کو گرفتار کر کے سات سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا پھر اسی طرح ایک اور افغانستان کے غازی عبدالعزیز نے اس کی دکان پر حملہ کیا ملون راجپال تو موجود نہیں تھا لیکن غازی عبدالعزیز نے راجپال کے ایک دوست سوامی ستیانند کو غلط فہمی میں قتل کر دیا اور یوں غازی عبدالعزیز کو بھی 14 سال کی سزا سنا دی گئی ملون راجپال ان حملوں کے بعد بہت خوفزدہ ہو گیا اور حکومت وقت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے دو ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متین کر دیا راجپال اسی خوف کے پیش نظر لاہور چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے کاشی کدار اور مطرہ نامی جگہ پر چلا گیا لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد واپس آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا ناظرین اکرام جن لوگوں سے اللہ تعالی نے کام لینا ہوتا ہے وہ خاص طور پر چن لیے جاتے ہیں ان دو سزای آفتہ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکامی کے بعد راجپال کا ناپاک وجود ختم کرنے کے لیے اللہ نے غازی علم الدین شہید کو چن لیا تھا انگریز اور ہندو ایک ہی ڈگر کے مسافر تھے اسی دوران مولوی نور الحق جو مسلم اخبار آؤٹلوک کے مالک تھے انہوں نے اخبار میں راجپال کے خلاف لکھا تو ان کو بھی دو ماہ کی سزا کے ساتھ ایک ہزار روپیہ جرمانہ ہو گیا اس دوران مسلمان جگہ جگہ احتجاجی کو غازی علم الدین شہید نے ایک جلسے میں ایک نوجوان مقرر کو سنا جو راجپال کی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی بے بسی پر رو رہا تھا کہ راجپال واجب القتل ہے ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو تقریر کے ان سنہری الفاظ نے غازی علم الدین شہید کے قلب و روح میں ایک حلچل مچا دی لہٰذا وہ ان الفاظ کی گونج لیے گھر پہنچے اور غستاخے رسول کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا غازی علم الدین شہید نے ایک چھوری خریدی اور اس کو خوب تیز گروایا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب غازی علم الدین شہید 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان پر پہنچے اس وقت وہ اپنی دکان پر موجود تھا عام طور پر اس کے ساتھ پولیس والے ہوتے تھے لیکن اس دن اس کی موت اس کو صبح صویرے دکان پر کھینچ لائی تھی اور پولیس والے ابھی اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچے تھے غازی علم الدین شہید نے اس کو دیکھ کر للکارتے ہوئے کہا اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو ملون راجپال نے اس کو دھمکی سمجھ کا نظر انداز کر دیا اور مزید بکواسات کرنے لگا اس پر غازی علم الدین نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اس کی دکان کے ملازم نے ایک قریبی تھانے انارکلی میں اطلاع دی جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا آپ اس واقعے سے نہ صرف پرسکون رہے بلکہ فرار کی بھی کوشش نہیں کی غازی علم الدین نے ملون راجپال کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور گرفتاری دے دی مقدمہ اڈیشنل مجسٹیٹ لوئس کی عدالت میں پیش ہوا جس نے فرد جرم آئید کی اور صفائی سنے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں پیش کر دیا سیشن کورٹ میں انگریز جج نے آپ کو بائیس مئی انیس سو انتیس کو موت کی سزا سنا دی مسلمان آنے لہور نے اس فیصلے کی خلاف ہائی کورٹ لہور میں اپیل کی اور قائد عظم محمد علی جناح کو ممبئی سے اس کیس کے سلسلے میں بلایا پندرہ جولائی کو ہائی کورٹ کے دو ججز نے غازی علم الدین کی سزا کو بحال رکھا اور اپیل خارج کر دی اس کی اطلاع جب غازی علم الدین شہید کو ملی تو انہوں نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ شکر الحمدللہ میں یہی چاہتا تھا بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنا ہزار گناہ بہتر ہے مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جناح کی زیر نگرانی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لندن کی پیروی کورٹ میں اپیل دائر کی مگر انگریز حکومت نے مسلم دشمنی کی وجہ سے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا نماز پڑھنے زکاة دینے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کی وسیعت کی لہٰذا 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو غازی علم الدین شہید کو دجال و شیطان کے ان پجاریوں نے تختہ دار پر چڑھا کر شہید کر دیا ناظرین اگرام غازی علم الدین شہید کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو کسی ناملوم مقام پر بغیر بتائے دفن کر دیا گیا جس سے پورے ملک میں شدید ترین احتجاج ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ہندو مسلم فسادات پھر سے نہ بھڑک پٹھیں برحال حالات کے پیش نظر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور چند معروف ہستیوں نے گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے اس شرط پر غازی کا جسم حوالے کرنے کی حامی بھری کہ کوئی مظاہرہ یا احتجاج نہیں ہوگا اور پورا من طریقے سے تدفین کی جائے گی اس وفد نے اس شرط منظور کر لی اور مسلمانوں کے ایک وفد نے مجسٹٹ مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی سے غازی شہید کا جسم وصول کیا گواہوں کے مطابق جسم مبارک نہ صرف بلکل صحیح سالم تھا بلکہ کوئی تافن بھی نہیں تھا اور چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے بھی چمک رہے تھے چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اپنے رب کی ہان زندہ ہوتے ہیں غازی شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں چھے لاکھ لوگوں نے شرکت کی اور یہ جلوز ساڑھے پانچ میل لمبائی تک مشتمل تھا ان کی نماز جنازہ قاری شمس الدین نے پڑھائی خوہدین حضرات غازی علم الدین شہید تو چلا گیا لیکن انگریزوں کے چلے جالنے کے بعد آج بھی اس ملک کا یہی قانون ہے کہ غستاخِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پناہ فراہم کر دی جاتی ہے لیکن آشکِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ آج کسی کی حکومت شہنشاہ فارض خسرو پرویج کی حکومت سے بڑھ کر نہیں ہے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھار دیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کے ہاتھوں ہی اسے قتل کروا کر اسے عبرت کا نمونہ بنا دیا اور اس کی حکومت کو بھی پارا پارا کر دیا اور ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کو اس ملک یعنی ایران کا وارث بنا دیا وطن عزیز پاکستان بھی ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کا ہے ناموسِ رسالت پر مر مٹنے والوں کا ہے یہ ملک مسلمانوں کا ہے اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر اور کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اگر ہم اس ملک میں ناموسِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ ہمارا نام بھی مٹا دے گا جس طرح اندلت سے مٹایا تھا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آخر میں یہ چند اشار یہ قسم کے سر نہ اٹھاؤں گا یہ بھرم کے لب نہ ہلاؤں گا یہ یقین کے سب یہی پاؤں گا کوئی بات ان سے نہاں نہیں میرے دلِ نظر میں سمائیے مجھے آپ اپنا بنائیے کہ سوائے آپ کے یا نبی کوئی اور جانے جہاں نہیں وہ بشیر ہیں وہ نظیر ہیں وہ سراج ہیں وہ منیر ہیں یہ کہا ربِ قدیر نے یہ ہمارا طرزِ بیان نہیں خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ